موسیقی 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 غصباق تکریر کر رہے تھے آسمان سے پانی برسنے لگا بارش ہوتے لگا جب بارش ہونے لگی بارش ہونے لگی غصباق نے آسمان کی طرف تکریر کیا اور فرمایا انا اجمعو وانتا تفرق امیلے رب میں تیرے ذکر کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو ان کو متشک کر رہا ہے اتنا کہا بارش ہوتا ہے سبحان اللہ ہے کوئی ایسا پاور فول جو بارش کو رکھتے ہیں غصباق نے کہا میں تیرے ذکر کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہوں کہ انہیں متشک کر رہا ہی اٹھنا ہے لوگ اٹھنے لگے نا جو بارش پڑھیں تو انہیں اٹھنے لگے لوگ اٹھنے لگے بارش تھم گئی اور جل سے کہا کہ باہر باہر بارش جاری رہی بگر جل سے کہا میں رکھ گئی تو اللہ کو جو مرسی ہوتی ہے وہی رب کی مرسی ہوتی ہے اور میرے غوث اعظم کے تو یہ شان ہے میرے رب نے جل سے کہا کے اندر بارش کو بند کر دیا جل سے کہا کے باہر باہر بارش کو جاری رکھا اور یہ کر کے بتا دیا دیکھو لوگو میرے مقبول بندوں کی میرے یہاں اتنی قدر ہے جو یہ جادہ میں کر دیتا ہے سبحان اللہ جو یہ جادہ میں رسے کر دیتا ہے اللہ تبارک مکالہ نے ایک لمبے سمالے تک انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کرنا ہوئے تو انبیاء کی آمد کا تذکرہ انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا اب اس قوم کو صدانی کے ذمہ داری دو گلوں کے پاس ہیں ایک علماء کا مزاری قاملہ ہے ایک علیاء کی مقدس جماعت ہے انہیں علیاء کی مقدس جماعت میں میروں کے پیر میروں کے میروں ایک نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے 총 بزرگوں نے آپ کی تاریخ droves varں ابھی دنیا تشریف بھی نہیں لائے تھے جو بزرگ جو پیدا ہوئے انہوں نے بھی آپ کی تاریخ کی جو خواست فاف سے قمر جو بزرگ آئے انہوں نے بھی آپ کی تاریخ کی ابھی غوث about دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھیں اور جو خواست فاف marrying تذکرہ کرتے ہوئے یہ ایک انعقرام اعلان کر رہے تھے واللح حضرت نے اس لئے لکھا ہے جو علی قبر تھے سبھ جب رکھتے ہیں دل میں میرے آپ کا تیرا اب دیکھو یہ بات سوئے جدہ ہو جدہ ہو کے لیدر دیکھو غوثِ عظم کی پیدائش ایک رمضان کو ہوئی تھی کب ہوئی تھی اب کونسانی زندگی تمہیں یاد رہنا چاہیے کمی مولانا کہے تو سبھ جانا ہو میں سبھ جانا ہوں اس کو فٹ کرو غوثِ عظم کی پیدائش کب ہوئی ایک رمضان ہوئی جنہی قدیم تھا غوثِ عظم کی پیدائش ایک رمضان ہوئی جنہی قدیم تھا غوثِ عظم کے والد صاحب کا نام ہے اببہ جان کا نام ہے ابو صالح جنگی موسیٰ دوست کیا نام ہے ابو صالح جنگی موسیٰ دوست غوثِ عظم کے نانا کا نام ہے عبداللہ سومئی کیا نام ہے عبداللہ سومئی غوثِ عظم کے امی کا نام ہے انم الخیر سریدہ فاطمہ غوثِ عظم کی فپی کا نام ہے فپو کا نام ہے سگیدہ آئیشہ سگیدہ آئیشہ غوث اعظم کی خوبی کا تو یہ عالم میں ایک بار قسمہ جلان میں بارش نہیں ہو رہی تھی بارش نہیں ہو رہی تھی بارش نہ پڑھنے کی وجہ سے لوگ بڑے پرشان تھے وہ سب اکھٹے ہو کر انہوں نے بتیلی دعائی کی مگر بارش نہیں پڑھیں وہ سب اکھٹے ہو کر غوث اعظم کی خوبی کی بارگاہ میں آئے کہنے لگے یار دعا کرو بارش پڑھ جائے مزہ آ جائے وہ سیادن کی خوبی اٹھی آنگن کو صاف کیا جھاڑ ہو لیا آنگن کو صاف کرنے کے بعد سہین کو صاف کرنے کے بعد صاف کر دیا پھر اب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دیا کی مولا صاف میں نے کر دیا ہے آنگن کو صاف میں نے کر دیا ہے اب چھرکاؤ تو کر دے اتنا کہا چھرکاؤ تو کر دے سہین کو صاف میں نے کر دیا ہے اب چھرکاؤ تو کر دے فورا اب راگا ہے بارش پڑھنے لے فوراں بارش پڑھنے لے تو اللہ والوں کے غوثِ آزم کے گھرانے والے پر جو تھے وہ اللہ کے مقبول بنتے تھے وہ بھی اللہ والے تھے اور اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا اب یہ غوثِ پاک کے بچپڑے کا عالم ہے غوثِ پاک کے ایسے پر وقار ماحول میں بچپن سے ہی ایسی ایسی کرامتیں ظاہر ہونے لگی تھے جسے سن کر بھی ساختہ زبان سے ہی کرتا ہے یہ نے سعادت بزورے بازونیز تعلق اشید خدای باشندہ اب یہ غوثِ پاک کے بچپڑے کا عالم ہے اب یہ غوثِ پاک چھوٹے ہیں غوثِ پاک کے نانا کی خانتہ میں ایک عورت روتی ہوئی آتی ہے غوثِ پاک کے نانا پوچھتے ہیں اے عورت کو کیوں رو رہی ہے دیرے روڑے کا سبب کیا ہے وہ عورت پچھے کی طرف انشاءالہ قدر لگتی ہے غوثِ پاک کے نانا پوچھتے ہیں اچانک اس کی طبیعہ دلگتی ہے آپ کے بازوں ملا رہی تھی دعا کرانے کیلئے جاگر ٹھیک ہو جائے یہ راستہی میں پوت ہو گیا راستہی میں مر گیا غوثِ پاک کے سہارہ ہے میری زندگی کا نور ہے غوثِ اس کی موت ہے میری جگر کو جھوڑ جھوڑ کر دیا ہے میری زندگی کو بے پھول کر دیا ہے غوثِ پاک کے لائے جاگر ہی زندہ ہو جائے عبداللہ سومئی غوثِ آزم کے نانا نے جب اس عورت کی تو بھری داستان کو سنا ہے غورن بے قرار ہوتے غورن بے قرار ہو گئے غورن بڑا کی باگر کی لوئی میں اس کو پڑا لوئی میں اس کو پڑھنے کے بعد غوثِ آزم کے نانا نے کہا اس بچے کی زندگی نہیں ہے لہٰذا تم صبر کرو اس بچے کی زندگی نہیں ہے بس اتنا سنا اس عورت نے پھر چیپوں پکار کرنے لگی پھر رونے لگی پھر چیپوں پکار کرنے لگی اسی دوران سرکارِ غوثِ پاک خان کا میں دادل ہو جاتے ہیں اس عورت کو بھی ربتے ہوئے دیکھا مجھا کیوں رو رہی ہے کہنے لگے میں تمہارے نانا کے پاس آئی تھی سارا قصصہ بیان کیا پھر رونے لگی غوثِ آزم نے متاثر ہو گئے غوثِ آزم نے جو ہے اس کی دکبری داستان کو زندر متاثر ہو گئے غوثِ آزم نے بڑے اعتماد کے ساتھ فرمایا غوثِ آزم نے بڑے اعتماد کے ساتھ فرمایا پھر یہ بچہ تو زندہ ہے اس کے دستوپا ہجب کے رہے ہیں تُم سے کس نے کہہ دیا کہ یہ مردہ ہے جو عبداللہ س shared نے یہ دیکھا جب عبداللہ سesp who 기다�ر spray نے یہ دیکھا تو کہنے لگے یا میں نے دیکھا تو بچہ مردہ میرے نباسے نے عبدالقادم نے دیکھا تو بچہ زندہ ہو گیا حیلت کرنے لگے سر بتم دھی کے لیے اپنے نباسے کے آگے گل بھی تم بھی کے لئے некоторые نوازیں کی پیچھے آسا دے کر دھاگتے ہیں نانا کے ڈرس ہے غوث اعظم اب تو قادر غلیوں میں جانے ٹھیکھڑے ہو گئے غلیوں سے نکل کر قبرستان کے پاس پہنچھتے ہیں جب غوث اعظم قبرستان کے پاس پہنچے تو غوث اعظم کو جب نانا نے جب غوث اعظم کو غوث اعظم نے نانا کو گسے کی حالت پہ دیکھا قبرستان کے پاس پہنچ کر غوث اعظم نے فرمایا قبرستان کے موتوں تیری بدد کرو قبرستان کے مردوں میرے نارے جان سے مجھے بچاؤ اللہ اکبر اتنا میرے غوث عاظر نے جملا کہا قبرستان کے تین سو ساٹھ مردے زندہ ہو گئے قبرستان کے تین سو مردے گوئی غوث عاظر کے آس پاس کھڑے ہو گئے یہ وقت کا سنہی نہیں کہ یہ دیکھی تو کہنے لگے بیٹا ہم تیرے مرچلے کو نہیں کھوسکے تیری عثبت کے آگے ہم اتنا سر جھکا دے ہیں ہم تیرے مرچلے کو نہیں کھوسکے ہیں ہم ولی ہے تو ولیوں کا سردار ہے ہم ولی ہے تیرا قدم ولیوں کی گھٹنوں پر ہے ہم ولی ہے تو سجد رولیہ ہے اللہ اکبر وہ اکبر وہ اکبر وہ سو مہین یہ فتحہ کمال ولی ہے وہ سیادت کے بچپڑی کی مصاد نہ پا سکے یہ بھلا آم آدمی وہ سیادت کی احمد کو کیسے پہچان سکتا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں سر بھلا کوئی چچانے کہہے کیسا دیرا اولیہ ملتی ہیں آنکھیں وہے تلواتی را سارے اکتابی جہاں کرتے ہیں کابی کا کبار سکابہ کرتا ہے کوابی دری بار خواب سے پاک فرماتے ہیں میں ایک دن جنے کے دن شہر بغداد سے نہ جنگل کی طرف سے شہر بغداد کو آرہا تھا جنگل کی طرف سے شہر بغداد کو آرہا تھا تو راستے میں میں نے کہا دیکھا راستے میں ایک ایسا آٹمی بیٹھا ہوا ہے بہت ناغر ہے کمزو ہے اس کو دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتا بہت کمزور لابد کمزور حالت کو اسے نے مجھے سلام کیا غوث اعظم فرمان ہے یہ غوث اعظم کہہ رہا ہے اسے مجھے سلام کیا سلام علیکم عبدالقادر میں نے جواب دے دیا مجھے مجھے لگ اسے نے مجھے کہا ہیجار آؤ مجھے پکڑ کر اٹھاؤ وہ آدمی جو خود اٹھ نہیں سکتا تھا وہ آدمی جو خود اٹھاو جو بہت کمزور تھا غوث اعظم کو گھرا ہے مجھے پکڑ کر اٹھاؤ غوث اعظم نے جیسا ہی اپنا لور وہ کمزور تھا اٹھ بھی نہیں رہا تھا اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا دیکھو تو توجہ کرنے کا جملہ اس نے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا اس نے کہا غوث اعظم اب جو خادر نے مجھے اٹھاؤ جو غوث اعظم نے اپنا مجھے والا ہاتھ اپنا رحمت والا ہاتھ اپنا کرم والا ہاتھ اپنا شان والا ہاتھ اس طریقے سے رکھا ہے تو فوراً اس لاغ اور جسم میں تندوستی آزاتی ہے ارے وہ کمزور تھا تندوست ہو گیا پھر غوث عظم سے کہنے لگا آپ مجھے کہچانتے ہیں غوث عظم کہتے ہیں میں تو نہیں کہچانتا کہنے لگا میں مسلمان ہوں مزر اسلام میں سے ہوں ویسے نبلہ کمزور ہو گیا تھا جیسے تم نے مجھے دیکھا مگر اللہ رب العزت نے آپ کی بطولت آپ کے ہاتھ کی بطولت اللہ نے مجھے تندوستی عطا کر دی ہے انتہ محید دین دین کو زندہ کرنے والے ہو غوث پاک فرماتے ہیں میں اس سے رخصت ہو کر جامعہ مسجد آتا ہوں نماز زفاری ہوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں لوگوں کا حجوم درحجوم میری طرف آنے لگتا ہے لوگ میری طرف آنے لگتے ہیں لوگوں کی دین میری طرف آنے لگتا ہے کوئی میرے ہاتھ چھوٹا ہے کوئی میرے پیر چھوٹا ہے اور کہتا یہ شیخ محید دین غوث اعظم فرماتے ہیں حالانکہ اس جبلے سے اس لحظ سے پہلے مجھے کسی نے نہیں پکا رہا تھا تو حسینی 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 کیوں نام محید دین ہو وہ ایسے مجمعی وحرین ہے چشمہ دیرا اللہ نمبر غوث اعظم کی وہ شان ہے اگر غوث اعظم کی مگاہیں دائے کسی پر پڑ گئی تو اس کے مقدر کا ستارہ چمکت تھا اگر آدم تھا تو آنا ہو گیا خریب تھا تو آمیر ہو گیا اگر تمزور ہوا تو تمزور ہو گیا جاہر تھا وہ عالم بن گیا رحزن تھا تو رہبر بن گیا کوئی جاہر تھا وہ عالم بن گیا یہاں تک کہ کوئی قابل تھا تو مسلمان بن گیا لگاہیں غوث میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی وحث اعظم پاک کو اللہ کی طرف سے ان کو ہوا کہ ساتھ سو مردوں کو غواظلہ بلہ کیا جائے ساتھ سو مردوں کو خریب تھا ساتھ سو مردوں کو اس طرف بٹھانا ہے اور اپنے نکاہے غلالی انپر ڈالی ہے دلوں کو خانی صونہ بنا کر خانی صونہ بنا کر واصلہ بلہ فرما دیا ہے سائے کہتا ہے ا جا کتابوں سے یا کالج کے در سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظرisto بزرگوں کی نظر دین ہوتا ہے مزرگوں کی نظر سے پیدا بہت جدی جدی میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں بلکل ایک منٹ آپ کا زائے نہیں کرنے وہ مجھے معلومت زمدہ دار گٹھے ہیں ایک منٹ زائے نہیں کرنے وہ اس پڑھائی کے لیے پڑھنا کی ضرورت نہیں ہے نگاہ کافی اب دیکھو غوث اعظم کا جلال دیکھو اچھے بھئی ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارا سب کا مقصد یہ ہے کہ غوث اعظم ہم سے خوش ہو جائیں غوث اعظم ہم سے راضی ہو جائیں کسی کا یہ مقصد تو نہیں کہ غوث اعظم ناراض ہونا نہیں کسی کا کوئی مقصد نہیں سب اللہ اور اس کی گوزہ دیلی ہے دیکھو غوث اعظم کو جلال دے شیخ عبو معمر فرماتے میں غوث اعظم کے دولت خانی پر بیٹھا ہوا تھا آپ بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کر رہی تھے اتنے میں چھتے فٹی گری آپ نے اس کو جھال دیا دوسری مرتبہ گری جھال دیا دیسری مرتبہ گری جھال دیا جب چوٹھی مرتبہ گری تو آپ کو چوئیہ گزر آگئے جو وہاں سے رہی تھے غوث اعظم کو جلال آگیا غوث اعظم نے گزم ناکنگاز میں فرمایا غصے کے حالت میں فرمایا تیرے تکٹکڑے ہو جائیں اتنا کہا وہ چوئیہ گزر الگ دھڑا لگ غوث اعظم میں جلال ہے دھڑا الگ سرڑا آپ نے لکھنے چھوڑ دیا ساروں کتاں رونے لگا شیخ عبو معمر کہتے ہیں حضور کیوں رہے آپ کے رہنے کے بجے کیا ہے غوث اعظم فرماتے ہیں جو جنگا نوٹ پڑا غوث اعظم فرماتے ہیں میں ڈڑھتا ہوں غوث اعظم فرماتے ہیں میں ڈڑھتا ہوں کہ کسی ملی سے میرا دل رنجیدہ ہو تو اس کے ساتھ بھی اعزائی معاملہ نہ ہو جیسا کہ چوئیہ کے ساتھ ہوا ہے جب آلہ حضرت نے یہ دیکھا تو آلہ حضرت نے یہ دیکھا تو آلہ حضرت نے آلہ حضرت بولے تیرا صحیف تیری جو جاہے کرے جو اور ہے شاہہ تیرا غوث اعظم کس درجے پر پائیس تے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے مگر مقبولیت کا اندازہ لگائیے مقبولیت کا اندازہ لگائیے غوث پاک نے ایک مرتبہ اپنے دل میں یہ اہد کیا کہ جب تک اللہ رب العزت مجھے اپنے دستے کو درستے نہیں کھلائے گا جب تک میں نہیں کھاؤں گا ایسا ہی ہوا غوث پاک نے کھانا پینا بن کر دیا غوث پاک نے کھانا پینا بن کر دیا کئی دنوں کے بعد علاقے کے مشہور بذلوں حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ کھانے کا تباہ لے کر غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہنے لگے حضور کھانا تناول فرمائیے غوث اعظم انکار کر دیتے میں نہیں کھاؤں گا ابو سعید مخزومی کہتے ہیں حضور کھانا کھائیے غوث اعظم انکار کر دیتے میں نہیں کھاؤں گا غوث اعظم ابو سعید مخزومی اسرار کر رہے ہیں وہ اسرار کہتے ہیں بار بار کہنے کو ابو سعید مخزومی اسرار کر رہے ہیں غوث اعظم جب کھانے کو ہاتھ لگاتے ہوئے نظر نہیں آئے ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضور یہ کھانا میں اپنی طرف سے لے کر حاضر نہیں ہوا بلکہ مجھے حکم ہوا ہے اتنا کہنا تھا کانوں میں آواز آئی یا عبدالقادر بحقی علی کا کل ہوا بحقی علی کا اشراع اے عبدالقادر میری عزت کی قسم تو کھاؤ میری عزت کی قسم تو پیو جب اس منظر وہ آلہ حضرت نے دیکھا تو اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں قسم بیدے کے کھلاتا ہے کھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنا پیارا اللہ تیرا چاہنا غوث اعظم کی وہ شان ہے غوث اعظم کی ابھی ذات کی بات ذات کی بات نہیں چلی دیکھیں گے غوث اعظم کی تو شان الگ ہے جو چیز آپ سے جڑ جائے جو چیز آپ سے منصوب ہو جائے غوث اعظم کی ایک مدرسہ تھا اگر اس مدرسے کے پاس کوئی مذہب جائے کرتا تھا تو اس کے عزام میں کمی کر دی جاتی اور جس نے آپ کی صحبت نہیں کیا اور پھر تو سبحان اللہ یا مدرسے کے پاس سے مذہب جائے اس سے عزام کو امتھانیہ جائے اور جس نے صحبت نہیں کیا اس کا تو پھر کہنے ہی الگ ہے روایتوں نے آیا شہر حمدان کے کہ وہ جوان تھا آپ کی زدمت میں آیا میلے لگا حضور اعظم میں نے لات اپنے والد کو خوام میں دیکھا ہے وہ عزام قبر میں ممتلا تھے اس سے کہہ رہے تھے عبدالقادر کے پاس جاؤ عبدالقادر کے پاس جاؤ ان سے میرے حق میں دعا کراؤ تاکہ عزام قبر سے میں چھپکانا پاسکوں عبدالقادر نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے بابا تمہارے اببا میرے مدسلے کے پاس سے گزرے ہیں تمہارے اپبا میرے مدسلے کے پاس سے گزرے ہیں اس نوجوان نے کہا جی ہاں گزرے ہیں بس سے آدم خاموش ہو گا وہ نوجوان چلا گیا دوسرے دین کو فیر وئی نوجوان خوش و خیلم کے ساتھ اچھلتا ہوا مسکراتا ہوا مسکراتا ہوا مسکراتا ہوا مسکراتا کہہ رہا مسکراتا مسکراتا سکندر علی بجد نے کہا تھا اہلِ محقین اداس بیتھے ہیں آپ کوئی دل ذریبی بات تھے خوشی خوشی آتا ہے کہتا ہے یہاں غوثی آزم نے پھر میں نے اپنے اپنے خواب میں دیکھا تھا وہ بڑے خوش تھے سبز رنگ کا لباس پیرے ہوئے تھے سبز رنگ کا لباس پیرے ہوئے تھے اور اس سے کہہ رہے تھے بیٹا یہ تو تم مجھے سبز رنگ کا لباس پیرے ہوئے تھے تم مجھے خوش دیکھ رہے ہو یہ عبدالقادم کی دعا کی برکت ہے تم ان کی صحبت کو لازم کر لو ان کی خدمت میں رہو غوثی آزم نے یہ سن کر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے جو تمہارے مدرسے کے پاس سے گزر جائے گا اس کے عذاب میں کمی کر دی جائے گا اس کے عذاب میں کمی کر دی جائے گا اب میں اپنی تقریر کو لغمہ نہیں کروں کچھ بڑی ذکر رہا ہوں دیکھو تمہارے لئے خوش خبری تمہارے لئے خوش خبری دوسرے لفظوں میں یہ کہلو گوڑ نیو خوش خبری تمہارے لئے ہم قادر ہیں غوثی آزم سے مرید قادر ہیں قادر ہیں مریدوں کے لئے خوش خبری ایک دن شیخ عربانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ غوثی آزم نے نماز پڑھیں نماز سے فارغ ہوئے اب دیکھو تمہارے لئے دو منٹ کی بات میں اپنی جگہ لے دو منٹ بس مشکل غوثی آزم نے نماز پڑھیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد رب کی بارگاہ میں حاب دھا دی مولا میں تیرے حبیب کو وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں تیرے نبی کو وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں مرید ہیں اور مریدوں کے مرید ہیں جو میری طرف منصوب ہیں ان کی بغیر توبہ کے روح قبض نہ کرنا بغیر توبہ کے روح قبض نہ کرنا سیدنا سوہیل بینا دلہ تستری کہتے ہیں اس دعا پر ہم نے فرشتوں کے بڑے دھروے کو آمین کہتے سنا بڑی جماعت کو آمین کہتے سنا غوثی آزم کی دعا پر فرشتوں نے آمین کہا تھا ہماری دعا پر تو انسان بھی آمین نہیں کہہ سکتے وہ بھی شرماتیں کہتے ہوئے اب دعا ہو گئی پھر ایک نیتا سنی نیتا یہ تھی ابشیر فائد نی ہم نے تمہاری دعا کو پروز کر دیا ہم دعا کرتے ہیں فجر میں نباز پر مولا دعا مانے دعا کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں رب پہ کائنات ہماری دعا کو قبول کرنا مگر غوثی آزم کی دعا قبول ہمیں سبحان اللہ تو غوثی آزم کی دعا قبول ہمیں سبحان اللہ تو غوثی آزم کا جو مرین ہے اسے بغیر طوبہ کے روح اس کی قبض نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے بولنے میں جو کوئی خمی ہوئی ہو مجھ سے جان کر کوئی خمی ہوئی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ محب فرمائے اور میرے بولنے اس محقر کو قبول فرمائے اور ہمارے یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اس محقر کو ادانے محشر میں ہمارے جنت کا ذریعہ بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رنگ العالمین یہ قصہ لطیق ابھی نا تمام ہے جو کچھ بیا ہوا وہ آغاز دے گاب تھا اسلام جو کچھ بیا ہوا